لٹائمز میں خوشحامدید بلقیس بانو کے گنہگاروں کو مجرموں کو اب دوبارہ جیل جانا ہوگا سپریم کورٹ آف انڈیا نے گجرات سرکار کو پھٹکار لگائی اور کہا اتنا سیریس معاملہ تھا ان لوگوں نے سات لوگوں کا قتل کیا تھا چار مہلاؤں کے ساتھ ریب کیا تھا بلقیس بانو کے پیٹ کو چاک کیا تھا معصوموں کا قتل کر دیا تھا اتنا سیریس کیس ہو جانے کے باوجود گجرات کی سرکار نے جس طرح ان کو سنسکاری بتایا ان کو جیل سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا وہ بہت شرمناک تھا اور یہ تفسرہ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو ملی ہوئی راحت اور محلت کو ختم کر دیا اور کہا دو ہفتے کا اندر اندر ان کو جیل میں سرنڈر کرنا ہوگا جانا ہوگا اور جیل میں ہی ساری زندگی بلقیس بانو کے گیارہ مجرموں کو گزارنی ہوگی یہ گیارہ مجرم کون ہے پہلے ان کے نام جان لیجئے اس کے بعد فرم آپ کو بتائیں گے ان کے کالے کرتود کیا ہیں ان کے شرمناک کارنامے کیا ہیں اور کس وجہ سے ان کو نہ صرف پوری زندگی جیل میں سرنا چاہیے بلکہ فانسی کے بھندے پر لٹکا دینا چاہیے تھا تاکہ پوری دنیا عبرت لے سبخ سکھے ان میں سے پہلا نام ہے گوویند نائی کا دوسرا نام ہے شلیش بھٹ کا تیسرا نام ہے رادشیام کا چوتھا نام ہے ویپین چندر جوشی کا پانچوہ نام ہے کیشر بھائی کا اس کے علاوہ پردیپ ہے باکہ بھائی ہے وہنیا ہے راجو بھائی سونی ہے متیش بھٹ ہے رمیش چندرہ ہے تو کل گیارہ لوگ ہیں جن کو دوہزار آٹھ میں عمر قید کی سی بی آئی کوٹ نے سزا سنائی تھی اس کے بعد بمبے ہائی کوٹ معاملہ پہنچا تھا اور بمبے ہائی کوٹ معاملہ سے بھی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا لیکن گجرات سرکار نے ان کی چودہ سال سزا پوری ہو جانے کے بعد کہا کہ یہ سنسکاری لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں اور ان کو جیل سے باہر نکالا جانا چاہیے اور ٹھیک پندرہ آگست دوہزار بائیس کو ادھر لال قلعہ کی فصیل سے وزیراسہ عمد رندر موڈی محلاؤں کے حقوق پر وومن رائٹس پر بھاشن دے رہے تھے مسلم خواتین کا بھی ذکر خیر کر رہے تھے اور اسی دنیا ان کے بھاشن کے مکمل ہونے کے فوراں بعد ہی یہ فیصل آ جاتا ہے کہ گجرات سرکار نے ان گارہ مجرموں کو آزاد کرا دیا ہے اور یہ گارہ کے گارہ جیلوں سے باہر آتے ہیں ان کا استقبال کہاتا ہے ان میں سے کئی کے بارے میں دعویٰ کہاتا ہے کہ یہ الیکشن بھی لڑیں گے بی جے پی کے لیڈرز بنیں گے اور پھر ان کو سنسکاری بھی بتایا جاتا ہے ان کا جو جرم ہے بہت شرمناک ہے ستائیس فروری سال دوہزار دو میں گودھرہ سانہا پیش آیا تھا جہاں ٹرین میں آگ لگی اور سنتاون کار سیوکوں کی موت ہو گئی کس نے ٹرین میں آگ لگایا تھا کون اس کے پیچھے ہے ابھی تک اس کی سچائی سامنے نہیں آئی لیکن اس واقعہ کے اچانک بعد گجرات میں دنگا بھڑک گیا مسلمانوں پر حملہ کیا گیا ہندو سماش کے لوگوں نے بجرنگدل کے غنڈوں نے چنچن کر مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا اور اسی ہندو کے حملہ سے بچنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے بلقیس بانو نے اپنے خاندان کے سترہ اٹھارہ لوگوں کے ساتھ ایک چھپڑ وار گاؤں میں جا کر پناہ لی وہ کھیتوں میں رہنے لگے تب وہاں بھی بھیڑ پہنچ جاتی ہے تیس سے زیادہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں اور چاروں طرف سے بلقیس بانو اور ان کے خاندان کے لوگوں پر حملہ کر دیا جاتا ہے بے دردی سے مارا جاتا ہے اور اس حملہ میں بلقیس بانو کے خاندان سے تعلق رکھنے والے سات لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ بلقیس بانو کی ایک ساڑھے تین سال کی بیٹی ہوتی ہے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے بلقیس بانو پانچ مہینے کی حاملہ تھی ان گنڈوں نے ان دنگائی اور دہشتگردوں نے بلقیس بانو کو بے دردی سے مارا اور ان کے پیٹ کو چاہ کر کے بچے کو بھی نکال دیا اتنا ہی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ بلقیس بانو کے ساتھ ہے کہ کر کے ان گنڈوں نے ریب کیا بلقیس بانو کی بوڑھی ماں تھی ان کے ساتھ بھی ان گنڈوں نے ریب کیا اس کے علاوہ دو مہینائیں اور تھی ان کے ساتھ بھی ان گنڈوں نے ان دنگائیوں نے ریب کیا جب یہ پورا معاملہ ہو گیا کسی طرح بلقیس بانو نے اپنی جان بچانے میں کامیابی حاصل کر لی اس کے بعد یہ گودھرہ کے علاقے میں پہنچتی ہے اور ایک پولیس اسٹیشن میں ایف آی آر درشکر آنے گئی لیکن پولیس نے ایف آی آر درشکر نے سنکار کر دیا پولیس نے کہا کہ پورا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہیں اور سیرے سے پولیس نے اس معاملہ کو دبانے کی کوشش کی لیکن بلقیس بانو نے حمد نہیں ہاری وہ گھر میں بیٹھ نہیں گئی بلکہ بلقیس بانو نے عظم کیا کہ ان تمام مجرموں کو ہمیں جیل بھیجنا ہے فانسی کے پھندے پر لٹکانا ہے اس لیے بلقیس بانو نے معنو عدیقار ویبھاگ کا سہارہ لیا وہاں جا کر پورے معاملے کو پیش کیا اور معنو عدیقار ویبھاگ نے اس معاملے کو سیریس لیا سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے کو دیکھا پولیس پر الزام لگایا گیا معاملے کو طور مرور کر پیش کرنے کا ثبوتوں کو ختم کرنے کا سپریم کورٹ آف انڈیا نے سی بی آئی کو پورے معاملہ کی جانش کرنے کے ہدایت دی سی بی آئی نے پورے معاملہ کی جانش کی اور ایک طرح سے تحقیق کے بعد سال دوہزار آٹھ میں سی بی آئی کی عدالت نے اس پورے معاملے میں گیارہ لوگوں کو مجرم قرار دیا ان کو عمر قید کی سزا سنائے گئی بیس کے آس پاس لوگ اس پورے معاملے میں ملزم تھے لیکن کئی کے پاس ثبوت نہیں مل سکے کئی کے خلاف ثبوت کو طور مرود کر پیش کیا گیا پولس نے جو چارڈ شیر داخل کی تھی اس کو الٹا سیدھا کیا گیا اس کے باوجود گیارہ لوگوں کے خلاف مکمل ثبوت ملے اور سی بی آئی نے ان کو عمر قید کی سزا سنائی اس کے بعد اس پورے معاملے کو لے جائے گا بمبے ہائی کوٹ میں بمبے ہائی کوٹ نے بھی ان کی عمر قید کی سزا کو برقرار رکھی اور ان کو گجرات کی جیل میں بھیز دیا گیا اب ہمارے ہندوستان کے قانون میں ایک آپشن یہ بھی ہے کہ جس مجرم کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے وہ اگر عمر قید میں سے چودہ سال کی زندگی جیل میں گزار لیتا ہے تو اس کے آگے سرکار کو یہ اختیار ہے یہ آپشن ہے کہ اس کو جیل سے باہر نکال دے یا اس کی سزا میں کم کر دی جائے اور دیکھا جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے کوئی سریعیس جرم نہیں تھا یا مجرم کے سدھرنے کے امکانات ہوتے ہیں تو ان بنیاد پر چودہ سال گزار لینے کباز سزا میں تخفیف کی جاتی ہے ان گیارہ مجرموں میں سے ایک نے گجراہ سرکار سے اپیل کی کہ ان کی سزا میں تخفیف کی جائے کمی کی جائے اور اس کے بعد ہی گجراہ سرکار نے ایکشن لینا شروع کر دیا اور کہا کہ چودہ سال پورے ہو چکے ہیں لہٰذا ان کو اب جیل سے باہر نکالا جائے گا اور اس طرح گجراہ سرکار نے ان گارہ مجرموں کو جیل سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا اس فیصلہ کی پوری دنیا نے مضمت کی تنقید کی اور کہا جو سیریس مجرم تھے جو گینگ ریب کے مجرم ہیں جو قاتل ہیں جنہوں نے دنگا بھڑکایا بے گناہوں کا قتل کیا آخر ان کو کس بنیاد پر جیل سے باہر نکالا گیا اس معاملے کو یعنی گجراہ سرکار کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کیا گیا اور سپریم کورٹ آف انڈیا کے دو ججز کی بینچ نے آج فیصلہ سنایا ہے جس میں دوبارہ ان گارہ مجرموں کو جیل بھیجنے کیلئے کہا گیا ہے اس پورے معاملے کو یعنی بلقی اس وانوں کے کیس کو جو سپریم کورٹ میں ابھی دیکھ رہی تھی اس وکیل کا نام ہے ورندرہ گروور ورندرہ گروور نے پورے معاملے پر کہا کہ بمبے ہائی کورٹ کے فیصلہ کے بارے میں گجراہ سرکار کو فیصلہ لینے کا یعنی مجرموں کو ایک طرح سے نرمی دینے کا کوئی اختیار نہیں تھا گجراہ سرکار کا فیصلہ ہی غلط تھا سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی یہی کہا ہے کہ گجراہ سرکار نے جو کچھ کیا وہ غلط تھا اور اس طرح اب یہ گیارہ کے گیارہ مجرم دوبارہ جیل جائیں گے وہیں سڑیں گے کٹیں گے اور سب سے زیادہ شرمناک بات ہے پی اے موڈی کے لیے پری بھیجے پی کے لیے گجراہ سرکار کے لیے کہ ان گیارہ مجرموں کو سنسکاری کہا گیا تھا اور سنسکاری ہونے کا دعویٰ کر کے ان کو جیل سے باہر لائے گیا تھا اب دوبارہ جائیں گے اور جو بات کہی جا رہی تھی کہ اب ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا ویسا نہیں ہے اس پورے معاملے میں بلقی سبانو کے عظم کو حوصلہ کو اور ان کی حمد کو سلام کرنا ہوگا ایک مرتبہ پھر بلقی سبانو کو جیت ملی ہے اور ان مجرموں کو جیل میں بھیجنے کے حوالے سے کامیابی ملی ہے ان مجرموں کو لگ رہا تھا کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں گے اور دوبارہ جیل نہیں جانا پڑے گا لیکن بلقی سبانو نے جس طرح کی حمد کا مظاہرہ کیا جس طرح کی بہادری دکھائی ہے اور اتنا سارا مسئلہ دیکھنے کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے بلکہ لگتار کوشش کر رہی ہے کہ ان مجرموں کو جیل بھیجنا ہے اپنی اس مقصد میں کامیاب ہوئی ہے بلقی سبانو کے عظم کو ان کی حمد اور ان کی بہادری کو سلام اور اسی طرح ظلم کے خلاف بولنے کی انیائے کے خلاف لکھنے کی سامنے آنے کی اور عدالتوں میں کیس لڑنے کی ضرورت ہے تاکہ پتا چلے کہ آپ کے حوصلے ابھی تک بلند ہیں آپ کی حمد بلند ہے اور آپ میدان چھوڑ کر کہیں جانے والے نہیں ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے پیتیہ چار کرتا ہے تب اس بنیاد پر خاموش نہیں رہ جائے کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ اگر آپ حمد کریں گے حوصلہ کریں گے عدالتوں کے چکر لگائیں گے تو دیر سے صحیح لیکن انصاف مل کر رہے گا اور بلقی سبانوں کو یقینا انصاف ملا ہے حالانکہ اس کو مکمل انصاف تو نہیں کہہ سکتے فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن کم اس کا میں اتنا فیصلہ ضرور ملا کہ ان کو دوبارہ سے جیل جانا ہوگا سچ تو یہ ہے فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان گارہ مجرموں کو تختے دار پر لٹکنا چاہیے تھا اس ویڈیو میں اتنا ہی بلقی سبانوں کی حمد اور ان کے حوصلہ کے بارے میں آپ کا سوچتے ہیں کمنٹ میں لکھر ضرور بتائیے گا سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر ہمیں فولو کر لیجئے